بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جنازہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے جنازہ گا ابھی کچھ فصل پڑتی تب ہی مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے شخص کی دھیمی مگر صافہ وسنائے دی یا اللہ اسے بحساب عجر دینا اللہ اسے بحساب عجر دینا وہ بار بار یہی بات دہرا رہا تھا تدفین کے بعد میں نے اس سے پوچھا مرہوم کا حق کے ست کیا رشتہ تھا بولا کچھ بھی نہیں وہ میرا کوئی بھی نہیں تھا مطلب میں تھوڑا حیران ہوا کہنے لگا میں بہت غریب ہوں صاحب وہ چار سے پہلے میری بیوی شدید بیمار ہو گئی دی اس کا آپریشن کے لیے لمبی چھوڑی رقم کی ضرورت تھی یہ میرے بسم سے باہر تھی ہر طرف سے مایوس ہو کر گاؤں کی چھوڑری سے اس شرط پر کرز لیا کہ اگر ایک سال کے اندر آدھا نہ کر سکا تو وہ اس میں سوت کی رقم بھی شامل کر لگا اسی وقت میں دھوکہ اور غم سے نڈالتا اور ضرورت مند بھی اس لئے مان گیا لیکن جلدی احساس ہو گیا کہ اتنی بڑی رقم تمہیں کھائی سانوتہ قدہ نہیں کر سکوں گا یہی دھوکہ اور غم لیے محضیت میں بیٹا اللہ سے فریاد کر رہا تھا رو رو کر اس سے وسیلہ مانگ رہا تھا کہ وہ میری مشکل آسان فرما دے یہ مرہوم قریب ہی بیٹا نماز پڑھ رہا تھا اس نے شید میری آخ وزاری سن لے فسا کر بولا میں زیادہ میر تو نہیں ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی حاطر تمہارا کرز اتارنے میں تمہاری مدد کروں گا اور پھر اس نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا اللہ کا فرمان ہے صاحب کسی کے کرز کا بوجھ اتارنے والے کو اٹھارہ گنا زیادہ سواب ملے گا تو میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اس سے بغیر گنے بے حساب آجر اتا فرما دے جس نے اللہ کی رضا کی حاطر میری مہادت کی تو کیا میں اس کے لئے بہترین عجر کی دعا نہ کروں وہ تو اللہ ہے صاحب سب کچھ کر سکتا ہے میں سوچ رہا تھا دوسروں کو نافع دینے والے خود کب گاٹے میں رہتے ہیں چراغ سے چراغ یوں ہی جلتے ہیں سب دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر اسی وقت مصیبت میں لوگوں کی مدد کرے تو یقیناً اس کے دل پر وہ بوجھ جو ہے نا وہ آپ کی احلال ضرور مخصوص کرے گا موسیقا